ویلکم تو فالکن کمپیٹر کیاڈمی میں ہوں کیبل وی جے اور میں آج آپ کو ایمیس ورڈ کے اندر یا ایمیس ایکسل یا ایمیس پاور پائنٹ کے اندر پڑھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ سوشل میڈیا کے یہاں پہ آئیکنز لوگوز یا سمبلز ایڈ کر سکتے ہیں اکثر آپ لوگ جب فلائر ڈیزائن کرتے ہیں بزنس کار ڈیزائن کرتے ہیں ویسٹنگ کار ڈیزائن کرتے ہیں بروشی ڈیزائن کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا آپ جب اپنی پوسٹ اگر آپ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اپنی بزنس کے لیے تو یقیناً آپ نے وہاں پہ سوشل میڈیا کا ایڈس بھی دینا ہوتا ہے اگر آپ کا فیس بک کا ایکاؤنٹ ہے تو آپ نے فیس بک کا لوگو یہاں پہ دینا ہے اگر آپ کا یہاں پہ سکائب کا ہے تو سکائب کا آپ دیتے ہیں اگر آپ کا یہاں پہ گوگل کا ہے تو گوگل کا آپ آئیکن دیتے ہیں تو ان آئیکنز کو کس طرح سے آپ ورڈ کے اندر ہمیشہ کے لیے آئیڈ کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے تو آپ ان کو انزرٹ کر سکیں یقینا یہ لیکچر 99% لوگ نہیں جانتے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے آئیڈ کرنا ہے تاکہ ہر مرتبہ آپ کو آئیکن کہیں اور سے انزرٹ نہ کرنا پڑے آپ ورڈ کے اندر ہی اس کو انزرٹ کر سکتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد تو آج ہم نے پڑھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان آئیکنز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ورڈ کے اندر کس طرح سے ہم ایڈ کریں گے اور کتنی طرح سے ہم اس کو انزرٹ کر سکتے ہیں ورڈ کے پیج پر تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کیسے ویڈیو سے کچھ آپ نیو سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر اس لیکچر میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا تو آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس میں کہ ہم نے کس طرح سے سوشل میڈیا کے آئیکنز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو ایڈ کرنا ہے میری ہر لیکچر میں یہی کوئش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر لیکچر کے اندر کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو آج کے لیکچر میں بھی آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا باشرط کہ آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی کمانڈ کچھ ایسی ٹکس کچھ ایسی ٹپس رہ جائیں جو آپ کے کام آنے والی ہوں اب جیسا کہ آپ کو پیج پر نظر آ رہا ہے کہ یہ آئیکنز ہیں میرے پاس یہاں پہ دیکھیں میں ان کو سیلیٹ کر کے یہاں پہ اس کا کلر بھی یہاں پہ چینج کر سکتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں اس کا فاؤنٹ سائز گر میں چینج کرنا چاہوں تو میں فاؤنٹ سائز بھی اس کا چینج کر سکتا ہوں اور اسے کہیں پر بھی موو کرنا چاہوں تو آسانی کے ساتھ میں اس کو موو بھی کر سکتا ہوں تو ان آئیکنز کو پیج پر کیسے لے کے آنا ہے دیکھیں جیسے ہم انزرٹ پہ آتے ہیں اور آپ نے سیمبلز پڑھا ہوگا تو میں نے سیمبلز پہ کلک کیا اس کے بعد ہم یہاں مور سیمبلز پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ایک کیٹگری ہمارے پاس ہے سوشل میڈیا آئیکن جیسے میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا سوشل میڈیا آئیکن تو میرے پاس یہاں پہ سوشل میڈیا آئیکن کے جتنے بھی میرے پیس یہاں پہ جو سیمبلز پڑھیں گے وہ سارے یہاں پہ آ جائیں گے مگر یہ سیمبلز آپ کے کمپیٹر میں نہیں ہوں گے تو ان کو ہم نے سیمبلز کے اندر کس طرح سے ایڈ کرنا ہے آج ہم یہ سیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان سیمبلز کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کے لیے ہم اپنا یہاں پہ براؤزر اوپن کریں گے گول کروم یا کوئی براؤزر ہے تو یہاں پہ ہم نے رائٹ کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ڈاؤنلوڈ سوشل میڈیا فاؤنٹس اب جیسے ہم یہاں پہ انٹر کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ پوری ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے ویب سائٹس کی یہ بہت سارے ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کو بہت سارے فاؤنٹس آپ کو مل جائیں گے سوشل میڈیا کے تو مجھے یہاں پہ ایک فاؤنٹ یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے یہاں پہ فاؤنٹ میم کے نام سے تو جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہ تمام آپ کو سیمبلز آئیکنز یا لوگوز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اب جیسے ہم ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتے ہیں تو یہی ڈاؤنلوڈ ہو کے آپ کے نیچے یہاں پیج پر آ جائے گا اب اس فاؤنٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے شو ان فولڈر پہ ہم کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ شو ہو جائے گا میں نے آلریڈی اس فاؤنٹ کو پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تھا تو میں آپ کو مکمل ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں تو آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے پھر یہ زیب فارمٹ میں ہے اس پہ آپ رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے ایکسٹریکٹ آل جیسے ہم ایکسٹریکٹ آل پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ ایکسٹریکٹ آل ہو جائے گا آپ کے پاس اور اس طرح سے ایک فولڈر میں یہ اوپن ہو جائے گا آپ نے اسی کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کو ہم یہاں سے کاپی کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس فاؤنٹ ہے اگر ہم اس فاؤنٹ کو ڈبا کلک کر کے اوپن کر بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہے گی یہ سارے آئیکنز ہیں سوشل میڈیا کے تو ان کو ہم نے کیسے وہاں پہ آئیڈ کرنا ہے یہ طریقہ کار ابھی میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں تو آپ نے اسی فاؤنٹ کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اس کو یہاں سے آپ کاپی کر لیں کاپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ونڈو آر ونڈو آر کا بٹن پریس کریں گے تو رن کا باکس اوپن ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ اس میں رائٹ کرنا ہے فاؤنٹ تو آپ نے سپیلنگ لکھنے فون ٹی ایس فاؤنٹ اور جیسے ہم اوکے یا انٹر پہ کلک کریں گے تو اوکے بھی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ فاؤنٹ کا فولڈر اوپن ہو جائے گا آپ کے ونڈوز کے جتنے بھی فاؤنٹ ہیں وہ سارے یہاں پڑے ہوتے ہیں اب اس کے بعد جیسے ہم اس کے اندر رائٹ کلک کر کے ہم اسے پیسٹ کرتے ہیں یا کنٹرول وی کرتے ہیں تو یہ فاؤنٹ آپ کو یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا کیونکہ میں نے پہلے سے فاؤنٹ کو ایڈ کیا ہوا تھا تو دوبارہ یہ ریپلیس کرنے کی بات کرنا ہے پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے نیو پہ کلک کرنا ہے بلینگ ٹاکن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ ایک نیو فائل مل جاتی ہے اب اس کے بعد میں اس کا زوم تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں اور زوم بڑھا کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے کمپلیٹ الفیبیٹک یہاں پہ رائٹ کرنے ہیں جیسے اس سے رائٹ کرنے کے بعد آپ نے ان سب کو ایسے سلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا فاؤنٹ سائز ہم یہاں سے بڑھا دیتے ہیں اب اسی کو آپ کاپی کر لیں اسی کو ہم یہاں سے کاپی کرتے ہیں کاپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ انٹر پرس کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو ہم پیسٹ کر لیتے ہیں ایک کو آپ نے سمال لیٹر میں لکھنا ہے ایک کو آپ نے کیپیٹل لیٹر میں لکھنا ہے تو جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں آپ پرکیس میں کر دیا ہے اب اس کے بعد اس تحریر کو اس کو ہم نے آئیکن میں چینج کرنا ہے آئیکن میں کنورٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو آپ سلیٹ کریں اور سلیٹ کرنے کے بعد ہم پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سوشل میڈیا آپ نے سرچ کرنا ہے جیسے آپ سوشل میڈیا یہاں پہ لکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ آئیکن یہ سارے شو ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ہم نے جیسے فاؤنڈ چینج کیا سوشل میڈیا کا تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ سارے آئیکن میں کنورٹ ہو چکے ہیں اور ہم یہاں پہ اس کو سلیٹ کرتے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد جیسے میں نے یہاں پہ اس کو کلر دیا تو دیکھیں ہم اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے واتس اپ کا کلر گرین ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ گرین کلر اپلائی کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں پہ سوشل میڈیا کے آئیکن انزرٹ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ اگر آپ نے سمال لیٹر میں سے لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ جیسے میں کلک کرتے ہیں اس کو چینج کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کسی اور جو ویب سائیڈ ہے یا جو سوشل نیٹ ورکس ہیں ان کے آئیکنز ہمارے پاس یہاں پہ آ رہے ہیں ایک طریقہ کار تو یہ ہوگا کہ آپ تمام اس لیے کا زیر تک تمام لیٹرز آپ ٹائپ کریں پھر اس کے بعد آپ یہاں سے فاؤنڈز کا چینج کریں آپ کا مطلوبہ یہاں پہ آئیکن شو ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سمبلز کے ذریعے انزرٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے انزرٹ پہ آنا ہے انزرٹ پہ آنے کے بعد آپ نے سمبلز پہ آنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے مور سمبلز پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ سوشل میڈیا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو سمبلز بھی آپ کو چاہیے اس پہ آپ کلک کریں اور اس کے بعد آپ نے اسے انزرٹ کرنا ہے جیسے ہم انزرٹ کریں گے اور کلوز کریں گے وہی آئیکن آپ کا انزرٹ ہو جائے گا ہم ہوم پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا کلر بھی ہم چینج کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ سیمبلز کو انزرٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی شاٹ کی بنانا چاہتے ہیں کسی بھی آئیکن کی تو اس کے لیے آپ نے انزرٹ پہ آنا ہے سیمبلز پہ آئیں گے مور سیمبلز پہ کلک کریں گے اب جیسے میں یوٹیوب کی یہاں پہ شاٹ کی بنانا چاہتا ہوں تو میں نے یوٹیوب کے آئیکن پر کلک کیا اس کے بعد شارٹ کٹ کی پر کلک کیا اور یہاں پہ میں کہتا ہوں جب بھی مجھے یوٹیوب کا ایڈرس دینے کی ضرورت پڑے اس کا آئیکن کی ضرورت پڑے اور میں کی بورڈ سے جیسے کنٹرول ون پریس کروں تو میرے پاس وہ آئیکن انزرٹ ہو جائے تو میں نے اسے کلوز کر لیا جیسے میں کنٹرول ون پریس کروں گا تو یہ دیکھیں آئیکن میرے پاس انزرٹ ہو گیا انٹر پریس کرتے ہیں کنٹرول ون جب بھی پریس کروں گا دیکھیں آئیکن میرے پاس یہاں پہ انزرٹ ہو رہا ہے اگر اسے کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو کلر چینج کرنے کا وہی طریقہ کار ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں جس طرح سے ہم نے فاؤنڈ کا کلر چینج کرنا ہے تو اس طرح سے بھی آپ آئیکن کو انزرٹ کر سکتے ہیں اور بعض بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آئیکن کو جس طرح سے آٹو شیف کو ہم کلک کر کے گرافکس ان ڈیزائننگ کریں گے اس کے اندر یہ آپ نے کوئی بزنس کارٹ بنانا ہے فلائر آپ نے کریئٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو آئیکن کی ضرور پڑے گی شیف کی شکل میں تو ہم یہاں پہ اس کو سلٹ کرتے ہیں اور سلٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کے بعد پیسٹ پہ آپ نے آنا ہے اور پیسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ پہ کلک کریں گے اور آپ نے پکچر پہ کلک کرنا ہے اور اوکے کلک کریں گے یہ تصویری شکل میں آپ کے پاس یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گی اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم اس کے اوپر کلک کریں گے آپ نے فارمٹ پہ آنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس میں فارمٹ پہ آنے کے بعد کروپ پہ اینڈ کروپ پہ کلک کریں گے اور اس کارنر پہ کلک کر کے آپ نے اس کو اس طرح سے کروپ کرنا ہے ایسے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ ریپ ٹیکس پہ آتے ہیں اس کے بعد ان فرنٹ آف ٹیکس ہم کر لیں گے اور اس کے خالی جاوے کلک کریں آپ اس کو اٹھا کر آپ کہیں پر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کارڈ میں اپنے فلیر کے اوپر یا اس کے بعد کسی بھی پوسٹ پر تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ کس طرح سے آپ یہاں پہ سوشل میڈیا کے آئیکن اپنے ورڈ کی گیردی میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں امید ہے آج کی اس لیکچر میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آج کی ویڈیو واقعی اچھی لگی اور اس سے واقعی آپ کی لرننگ ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے گوڈ بائی